کیا پاکستان کی ائر فورس کے پاس انڈین ائر فورس کی اوپر ایج ہے اور کیا رافیل فائٹر جیٹ مل جانے کے بعد بھی پاکستان کی ائر فورس کی یہ ٹیکنیکل ایج بنی رہے گی اسی بات کی اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک انڈین ائر فورس کے ویٹن پائٹ نے ایسی کچھ باتیں کی ہیں جس سے یہ سوال پیدا ہوتے ہیں فرائیڈے کو انڈین ائر فورس کے چیف آرکی ایس بڈوریا نے کہا ہے کہ 36 رافیل فائٹر جیٹس انڈین ائر فورس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے پوری نہیں ہیں انڈیا نے 2019 میں ایک کانٹریکٹ فرانس کی ڈیزولٹ ایویشن کے ساتھ سائن کیا تھا جس کانٹریکٹ کے مطابق انڈیا نے فرانس سے 36 رافیل فائٹر جیٹس خریدے ہیں اس کے بعد اب انڈین ائر فورس کے ایک ویٹن ویجیندر کے تھاکر نے سپوتنک کو بتایا ہے کہ رافیل یقینا انڈین ائر فورس کی انڈین ائر فورس کا سب سے اشیاء ائر کرافٹ ہے لیکن ایک پاکستان کی ائر فورس جیسا ایک دشمن اپنی لمبی دوری کی پی ایل فیفٹین مسائلز کو ڈیپلائے کر کر انڈیا کے خلاف اپنے ٹیبلز کو ٹرن کر سکتا ہے پاکستان اپنی یہ مسائلز جی ایف سیونڈین فائٹر جیٹ کے اوپر ڈیپلائے کرے گا اس کے ساتھ ہی پاکستان اپنے جی ایف سیونڈین فائٹر جیٹ کو بھی اپگریڈ کر رہا ہے انڈین ائر فورس کے ویٹرن کا کہنا ہے کہ انڈین ائر فورس کو جو رافیل فائٹر جیٹ کے مل جانے کے بعد جو ٹیکنیکل ایڈوانٹیج ملنے والی ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گی کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایج رافیل کے ویپن سسٹم اور سینسرز کے اوپر زیادہ تر بیسٹ ہوگی انڈین ائر فورس اس سے پہلے بھی اپنے پلیٹ فرم کے اوپر زیادہ فوکس کرتی رہی ہے اور وہ اپنے سینسرز اور ویپن سسٹم کو اگنور کرتی رہی ہے ایسی بات بھی کارگل کانسلیٹ کے دوران بھی سامنے آئی تھی جب انڈین ائر فورس کو اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے لیزر گائیڈ بومز اور ٹارگٹنگ پارڈز کی ایمرجنسی پر چیزز کرنی پڑی تھی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے جی ایف سیونٹین فائٹر جیٹ کو بھی اپگریڈ کرنے والا ہے پاکستان کی ائر فورس کا سنگل انجن ملٹریول فائٹر جی ایف سیونٹین جسے کی چائنہ کی چینگڈو ائرکرافٹ کارپوریشن بناتی ہے اسے ایک بڑی میجر اپگریڈ ملنے والی ہے اور گروبل ٹائمز کے حوالے کے مطابق ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس فائٹر جیٹ میں جی ٹوینٹی فائٹر جیٹ میں استعمال کی جائے ہی ٹیکنالوجیس بھی لگائی جائیں گی ایک چائنیز ساوٹلیٹ کے مطابق اپگریڈ جی ایف سیونٹین فائٹر جیٹ میں ایک انفرالیڈ سرچ اینڈ ٹیک سسٹم لگا ہوگا اور اس کا کردھا کرس سیکشن بھی کم کر دیا جائے گا جی ایف سیونٹین فائٹر جیٹ کو پی ایل فیفٹین بیونڈ ویجو رینج ایر ٹو ایر میسائل کے ساتھ ایک کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں یو ایس ایر فورس نے بھی چنتہ جاہر کی ہے یو ایس ایر فورس کی کومبیٹ کمانڈ کے ہیڈ نے بھی کہا ہے کہ چائنہ کی پی ایل فیفٹین ایر ٹو ایر میسائل کو آؤٹ میچ کرنا یو ایس کی ایر فورس کے لیے ایک بہت بڑی پریورٹی ہے ان کا کہنا ہے کہ پی ایل فیفٹین ایک بہت زیادہ لمبی دوری کی رینج والی میسائل ہے اور ہمارے لیے اس میسائل کو آؤٹ میچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ہی انڈین ایر فورس کو بالاکورٹ ایس ٹائک سے بھی بہت سارے سبق ملے ہیں فیبری ٹوئنٹی سیونٹ ٹو تھاؤزن نائنٹین کو انڈین ایر فورس نے بالاکورٹ کے ٹریننگ کے ٹیرریس ٹریننگ کیمپس کے اوپر حملہ کیا تھا پاکستان کی ایر فورس نے اگلے دن انڈین ایر فورس کو اپنے ایف سیسٹن فائٹر جیٹ کی لمبی رینج والی ای ایم ریم میسائل اور جیادہ اچھے سینسر کیویبیٹی کے ساتھ سپرائز کیا تھا انڈین ایر فورس کے ویٹرن تھاکور نے جور دے کر کہا کہ انڈین ایر فورس نے پاکستان کو اسے آؤٹ گن کرنے کا موقع خود ہی دیا ہے کیونکہ انڈین ایر فورس پلیٹ فارم کی ایکوزیشن جانے کی ایر کرافٹ کی ایکوزیشن کی اوپر دھیان دیتی ہے لیکن وہ اپنے ویپن سسٹم اور سینسر اپگیڈز کی اوپر دھیان نہیں دیتی اگر انڈین ایر فورس کے ملٹری پلینرز کی فورسائٹ اچھی ہوتی تو انڈین ایر فورس اپنے سکوئی تھے ٹی ایم کی آئی کو ریشیا سے خریدی گئی زیادہ لمبی دوری کی ایر ٹو ایر مسائلز کے ساتھ عام کرتی لیکن انڈین ایر فورس نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے یوکرین سے سالوں پہلے خریدے گئی شوٹی رینج کی مسائلز کے اوپر ہی بھروسہ جتایا اور انہی مسائلز کو یوز انڈین ایر فورس کرتی رہی بالاکورٹ ایس ٹائک کے بعد انڈین ایر فورس نے ریشیا سے ایر ٹو ایر مسائلز کے بڑے بیچ خریدے ہیں جن میں آر ٹو ایر ٹو ایر مسائلز شامل ہیں انڈین ایر فورس کے چیف آرکی ایس بڈورین نے بھی حال ہی میں کہا ہے کہ انڈیا کی اس طرح ایر ٹو ایر مسائلز کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسائل جب جب یہ مسائل انڈین ایر فورس میں ڈپلائی کر دی جائے گی تو انہیں سکوئی تھٹی ایم کی آئی اور ایمک ٹو ایر ٹو ایر ٹو ایر میں بھی لگایا جائے گا جس سے ایر فورس میں پاور پیریٹ بھی آئے گی اور انڈین ایر فورس کی پرفارمنس بھی حشی ہو جائے گی کیونکہ پوری انڈین ایر فورس میں ایک ہی طرح کی مسائل استعمال کی جائے گی انڈین ایر فورس کو رافیل فائٹر جیٹ کی ڈیلیوری 2020 میں ملنے شروع ہو جائے گی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پور وچنگ دس ویڈیو جائے ہند وندی ماترم